جی تو معزز ناظرین ابھی ہم فش والے کے پاس آئے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ تین بات چکے ہیں ان کے پاس تین فش چھیں فش پڑی ہوئی ہیں چار اور دو چھیں تو ان کے پاس ابھی چھیں یہ خرید لیں گے یہ بور رہے ہیں سوا کلو یا ڈیڑھ کلو کا ایک پیس ہوگا لیکن وزن کروا لیتے ہیں پھر بھی اور یہ خرید لیں گے کیونکہ سمان جو ہے وہ خرید کیلئے تھا گھر دے دیا ہے تو اس کے بعد رانگ والی شاپ پہ جانا ہے وہاں سے کچھ رانگ خرید دیں گے جی تو معزز ناظرین یہاں پہ مارول کے کلر پڑے ہیں ماسٹر میں بھی وہی ہے مارول بھی وہی ہے ایک ریٹ ہے تھوڑا سا فرق ہے صرف کلر کا تو گولڈن براؤن کلر یہاں سے ہم نے لے لیا ہے لیکن میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے لئے پینٹ لیں تو ماسٹر کا لیجئے گا یہ پینٹ اچھا نہیں نکلا لیکن ماسٹر کا آپ یوز کریے گا وہ سب سے اچھا پینٹ ہے یہ لے لیتے ہیں ایک ریگ مار لے لیتے ہیں ٹی آر کو اچھے سے ساپ کریں گے ایک ریگ مار لیا ہے یہاں سے نکلتے ہیں ابھی لے کر ابھی جو ہے شام کی ازانوں کا وقت ہو چکا ہے مغرب کی ازان نے سٹارٹ ہو رہی ہے آشتہ آشتہ ٹی آر کو اچھے سے ساپ کر لیں گے یہ جو پہلے نیچے چھات تھی اس سے نکالے تھے ابھی یہ لینٹر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک واش روم بنایا ہے اور اس کے ساتھ سیڑھییں بنائی ہیں اور محمدی جو اس کی چھات کے لیے یہ ساپ کر رہے ہیں اس کو کلر کر کے چھات بنا دیں گے فیلحال پھر جب کچھ رقم اکٹی ہوگی تو پھر اوپر کام شروع کریں گے تو پھر یہ چھات اتار دیں گے فیلحال کام چلانے کے لیے اسی کا استعمال کریں گے یہ رنگ کا ڈبا لے آئے تھے تو اس کو ابھی اچھے سے پالش ماریں گے پالش مار کے تو پھر کریں گے کیونکہ ازانیں بھی ہو رہی ہیں یہاں یہ دیکھو یہاں پہ چھات کریں گے اس کے اوپر شام کا وقت ہے جی معزز راضیر ابھی جو ہے اگلا دن آ چکا ہے تو ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں کچھ سمان لینا ہے گیس کی ویرنگ کا تو اس کا بل بنوارا ہوں کیا کیا لینا ہے سب کچھ یہاں پہ لکھ لیں گے پھر اسی چھوپ آیا ہوں جہاں پہ کل آئے تھے جو بور کا اور پانی کی ویرنگ کا سمان لیا تھا ابھی جو گیس کی ویرنگ ہوگی اس کا بھی سمان لے لیتے ہیں اور لکھوا لیتے ہیں جو جو کچھ لگے گا میں کہنا کوئی پتا ہے اس نے خود ہی لکھنا ہے کیا لگے گا بس ہم بتائیں گے جہاں جہاں پہ ہمیں پوائنٹ چاہیے یہ خود ہی کریں گے سب کچھ لکھ لیں گے پھر بتا دیں گے کیا کیا لینا ہے کتنے پیسے لینا ہے کل جو ہے وہ پچاس ہزار نکالا تھا لیکن ساٹھ ہزار جو ہے نا وہ فینل ہوا تھا جو کس مان لے لیا تھا سب کا تو آج دیکھتے ہیں کتنے پیسے اور لگتے ہیں مہنگائی بہت ہو چکی ہے خرچے بار گئے ہیں سب کا جو ریٹ ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے یہ شعب ہے یہ اسمان پڑھا ہوئے ہیں ان کے پاس کافی سارا جی معزز ناظرین ابھی جو میں نے یہ ایک لیا ہے لوٹا جو واشنوم کی نیچے لگتا ہے لگ لگ زبان ہے لیکن یہاں پہ مصریز کو لوٹا بولتے ہیں یہ لے لیا ہے اور ایک لیا ہے زینک کا جو شاور لگے گا یعنی کہ ٹوٹی اس کے اوپر جو لگے گی اور دس ٹوٹی اور لی ہے پلاسٹک کی دو سو والی کیونکہ فیلال اس کو چلانا ہے باقی جو کام ہے وہ بعد میں کریں گے یہاں پہ مصری صاحب بھی اپنے کام کو لگے ہوئے ہیں ان کا کام پہلے کمپریٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ چری لگی ہوئی ہے کچھ تھوڑا سا کام اس نے ویرنگ والے نے کیا تھا تو مصری کا کام ختم ہو جائے گا یہ پیپ ڈار رہے ہیں انڈر براؤنٹ اس کے بعد فرش لگے گا فرش کے بعد جو ہے وہ کام ہوگا وہاں بور والے کا یہاں پہ ادھر ایک بائیت یہ تموسہ مار رہے ہیں تاکہ مٹی جو ہے بیٹھ جائے گی یہاں پہ مسالہ بنایا ہوا ہے یہ جا رہے ہیں یہ پائپ جے جو اسمان جو مگوایا تھا پانی کا ساتھ ساتھ استعمال بھی ہو رہا ہے وہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اگر ٹائم ملا تو پھر آپ کو بور کی ویڈیو دکھائیں گے اگر نہ ملا تو پھر مشکل ہے کیونکہ کام کا آج بہت زیادہ ہے ٹائم نہیں ملتا بہت مشکل سے ٹائم نکال کے بھی ویڈیو بنانی پڑتی ہے یہ بھارا کیچن ہے کیچن میں روڑی ڈال دیا ہے مٹی جو ہے برابر کار کے یہ دیکھیں بس کچھ دن اور لگیں گے پھر انشاءاللہ گار جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا بس تھوڑا سا مشکل وقت ہے وہ گزر جائے گا تم ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ